چیتن شرما جو بھارت کے ابھی چیف سیلیکٹر بنے ہیں بھارتے کرکٹ ٹیم کی فروری میں ہونے والی انگلینڈ سیریز میں وہی ٹیم چنیں گے ان کا جو کریئر رہا وہ کسی فلم سے کم نہیں رہا اپنے کریئر میں تیج ٹیسٹ اور پیسٹ ونڈے کھیلنے والے چیتن شرما کا کریئر صرف سترہ سال کی عمر میں شروع ہو گیا تھا وہ کچھ چنیندہ ان تیج گیند باجوں میں سے تھے جن کی ہائٹ تو کافی چھوٹی تھی اگر تیج گیند باج کے حساب سے دیکھا جائے لیکن گتی اتنی ہی تیج گتی اتنی تیج کی اچھے اچھے بلے باج کو بیک فوٹ پر دھکیل دے تیج سال کی عمر میں 1989 میں چیتن شرما نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا اور وہیں اس کے پاچ سال بعد اپنی 28 سال کی عمر میں 1994 میں اپنا آخری ونڈے میچ کھیلا اور 1994 میں مہج 28 سال کی عمر میں ان کا کریئر ختم ہوا لیکن ان کے کریئر میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ان کو اپنے ہی دیش میں مو چھپا کر ویس بدل کے گھومنا پڑتا تھا کیوں کہ ان کو ڈر تھا اگر لوگوں نے ان کو باہر پہچان لیا تو ان پر جان لیوہ حملہ ہو سکتا ہے اور یہ وقت آیا جب چیتن شرما مہج 20 سال کے تھے دراصل میں 1986 میں شارجہ میں انڈیا ورسیز پاکستان میں چل رہا تھا ایشیا کپ کا فائنل ایشیا کپ کا فائنل تھا اور فائنل میں ایک گیند پر چھکا چاہیے تھا پاکستان کو اور اس وقت انڈیا کے چیتن شرما کی گیند پر پاکستان کے مہن بھلیوہ جاوید میاداد نے اپنے دیش کے کرکیٹ فینس کو وہ اچھی یاد دی جس کو وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے اور بھارت کے فینس کو وہ بری یاد دی جس کو وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے جاوید میاداد کا famous one last ball fix وہی ہے جو چیتن شرما کی گیند پر لگا چیتن شرما نے ان کو گین دی اور وہ بلکل لیندھ بولتی اور چھوٹے قدقے جعوید میاداد کا بلہ اس پر بیٹھا اور لونگ اون پر وہ لمبہ چھک گیا جس کے بعد پاکستان نے وہ عیشہ کب جیت لیا اور انڈیا میں لوگ چیتن شرما کے اتنے جو ایک دو فین بھی تھا وہ بھی بھڑک گئے اور چاہتے تھے کہ چیتن شرما کو کبھی انڈیا کی ٹیم میں نہیں کھلایا جائے کیونکہ اس نے پاکستان کے خلاف میچ کو گواز دیا اور آخری بول پر چھہ رنگ ڈیفینڈ نہیں کر پایا اس طرح کی باتیں اس وقت چیتن شرما کے لیے کی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو اس کے بعد انگلینڈ ٹور پر چنا گئے اور وہاں پر انہوں نے ٹیسٹ سیریز میں کافی کمال کی گیند باجی کی لیکن چیتن شرما کے جو کوچ رہے وہ وہی کوچ رہے جو یو راج سنگ کے پی تھا یو راج سنگ کے تھے اور وہی کوچ کپل دیو کے بھی تھے پنجاب کے لدھیانہ میں جنو میں چیتن شرما کی کوچنگ کپل دیو کی کوچ کے انڈر ہوئی اور وہ کپل دیو کو شروعاتی دنوں سے جانتے تھے اور کپل دیو کے ساتھ کافی کھیلے بھی 1987 میں وائلڈ کپ کھیلے اس کے علاوہ وائلڈ سیریز بھی کھیلے لیکن 1994 میں ان کا کریئر ختم ہو گیا اور اب جب وہ چیف سیلیکٹر بنے ہیں یہ بھی کافی فلم ہی انداز میں کیونکہ جب اجیت اگرکر کا نام اس لسٹ میں دیکھ رہا تھا کیونکہ کرائیٹریہ کے حساب سے سینیورٹی کا دھیان دینا ہوگا سینیورٹی عمر سے نہیں ہوگی بلکہ انڈیا کے لیے کس نے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اس سے ہوگی اور ٹیسٹ میچ اجیت اگرکر نے چیتن چوہان کے مقابلے تین ٹیسٹ زیادہ کھیلے اور اسی لیے سبھی کو امید تھی کہ اجیت اگرکر آئیں گے لیکن اجیت اگرکر کو ان کے خود کے کرکٹ بورڈ کا ہی سمجھ سن نہیں ملا جس وجہ سے وہ پچھڑ گئے اور چیتن شرما اب انڈیا کے چیف سیلیکٹر ہوں گے تو چلیے دوستو میں چینو دہیا اس ویڈیو کے لیے لیتا ہوں آپ سے یہیں پہ ویدھا آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام قبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جیم آتا دے